کسی بھی کارکو کرنے کے لیے بحاث بہت ہی ضروری بات ہے بہت سمیں پہلے جب سامورائز ہوا کرتے تھے تو وہ ایک ہی مومنٹ کو جس شروع کرتے تھے جو یہ پہلا کٹ والا جو مومنٹ ہوتا ہے اس کو تین سال تک پریٹس کرتے رہتے تھے بہت سمیں تک مجھے یہ بات سمجھنی آئی کی ایسا کیوں کرتے تھے جب میں نے اس کے پر تھوڑی سی ریسرچ کری تو مجھے پتا چلا کہ اس سے ان کی وہ مسئلز وہ سوچ اور بارڈی کے ساری جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سنکھ میں کار کرنے لگتے ہیں کہ وہ اس والے مومنٹ کو یا اس والے کٹ کو سب سے اچھا بنا لیتے ہیں تو سمیں کے ساتھ آپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ لائٹنگ فاسٹ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ دوسرے جو مومنٹس ہوتے تھے اس کی بھی پریٹس کرتے تھے اگر آپ کو آئی ایٹی جے ای کو کلیر کرنا ہے تو آپ کو ان سوالوں کو بار بار ابھیاز کرنا پڑے گا اور اتنی بار کرنا پڑے گا کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے ہو اور ایک دم آپ کی دماغ میں اس کا آنسر آ جائے اسی طرح سے اگر آپ کو انگریجی بہت دیہم میں اپنے آپ کو بہت اچھا کرنا ہے انگلیش آپ کو بہت اچھی بولنی ہے تو آپ کو وہ limited جو ایک انگلیش کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پریٹس کرنے پڑے گی اور اتنی بار کرنے پڑے گی کہ وہ گرامر کا جو پارٹ ہے وہ آپ کے اندھر ہی ڈیولپ ہو جائے اس لیے بہت ضروری ہے اسی طرح سے اگر آپ کو ایک اچھا سپیکر بننا ہے تو آپ کو لگاتار اس کے بارے میں پریٹس کرنے پڑے گی اپنی حکلات کو ہرانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لگاتار پریٹس کرنے پڑے گی تو ابھیاز یہ بہت ہی ضروری بات ہے کسی بھی کارکو کرنے کے لیے آپ اگر لگاتار ابھیاز کرتے رہیں گے تو وہ منزل آپ کی دور نہیں رہے گی لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے پڑے گی